دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم تو فرمایے یہ اس لیے کفر کا شکار ہوئے کہ یہ فاسد تین تھے اور جب کبھی لوگوں نے کوئی اہد کیا تو اس اہد کو ان میں سے دوسرے فریق نے پھینک دیا نظر انداز کر دیا اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لکھتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْدِ اللَّهِ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آگیا مصدقوا لِمَا مَعَهُمْ اور وہ انہی کی پاس کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا نَبَذَتْ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ذَهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُ اب عزیزانِ گرامی ذرا سا سنسٹیو حصہ شروع ہو رہا ہے حساس تھوڑا سا آئینہ اب ذرا دیکھنے کی ہمت کیجئے ہوا یوں کہ فرماتے ہیں جب اللہ کا رسول آگیا کتاب لے کے آیا ایسی کتاب جو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے نَبَذَتْ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ذَهُورِهِمْ تو ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا کس کتاب کو؟ خود اپنی کتاب کو توریت کو پسے پشت ڈال دیا اب گفتگو ہوتی ہے توریت کا حوالہ دیا جاتا ہے ماننے کو تیار نہیں ہے توریت کھولنے کو تیار نہیں ہے توریت کو خود بنیاد بنانے کو تیار نہیں ہے خود اسی توریت کو جس پہ ایمان کا دعویٰ ہے پسے پشت ڈال دیا کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ اس توریت کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں اور کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ توریت کو پسے پشت ڈال دیا اور کیا چیز اختیار کر لی؟ ساری محنت ساری مشقت ساری ریاضت ساری تپسیہ کس چیز میں ہونے لگی؟ وَاتَّبَعُوا انہوں نے اتباع کیا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ جس کا چرچہ شیاطین کیا کرتے تھے على ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں وَمَا كَفَرَ سُلیمَان حضرت سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا تھا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا یہ شیطان تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الصِّحْر کونسا کفر اختیار کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السحر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے کفر کس کو کہا جا رہا ہے جی اگرہا قرآن کو غور سے پڑھ لیں کس چیز کو مَا كَفَرَ سُلیمَان سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا کونسا کفر نہیں کیا مَا تَطْلُ شَيَاطِينَ جو شیعاتین جس کا چرچہ کیا کرتے تھے کس چیز کا شیعاتین چرچہ کیا کرتے تھے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الصِّحْر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے دیکھیں قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ جادو جو ہے یہ سہر یہ تعویز یہ ٹونا یہ ٹوٹکا یہ کفر ہے اور ہم جو شخص جتنے بڑے تعویز دیتا ہے اس کو اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ کہتے ہیں اب ذرا اس آئینے کو جڑا غور سے دیکھئے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ الْحَارُوتَ وَمَارُوتَ سہر کے دو ذرائع ایک تو شیاطین کی طرف سے یہ سہر لوگوں کو سکھایا گیا دوسرا دو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کا ذریعہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا انہوں نے بھی لوگوں کو یہی سہر سکھانا شروع کر دیا ایک کا نام حاروت اور دوسرے کا نام ماروت تھا وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ اَحَدٍ اور جس کو بھی وہ سہر سکھاتے جادو سکھاتے حتی یقولا ان کو بتا دیتے تھے اِنَّا مَا نَحْنُ فِتْنَةِ مِنْا اللَّهِ نے ہمیں اس دنیا میں بطور فتنے کے بھیجا ہے ہم تو اس دنیا میں فتنے کے طور پہ آگئے ہیں آزمائش کے طور پہ آگئے ہیں اس میں ہماری بھی آزمائش ہے تمہاری بھی آزمائش ہے ہم سے یاری تو گانٹ رہے ہو ہماری مجلس میں تو آ رہے ہو مگر اتنا یاد رکھنا کہ ہم سراپا فتنہ ہیں آزمائش ہیں امتحان ہیں اِنَّا مَا نَحْنُ فِتْنَةِ ہمارا وجود تو ایک امتحان ہے فتنہ ہے فَلَا تَقْفُرْ یہ کفر تم اختیار نہ کرنا کونسا کفر جی پھر جادو کی بات یہ جادو کو تم اختیار نہ کرنا یہ ہمارے علم میں تو ہے شیعاتین بھی تمہیں پڑھا رہے ہیں ہمارے پاس بھی اس کا علم ہے اور عزیزہ نے گرامی یہ جو آپ دیواروں میں لکھتے ہیں نا کہ جادو کی کارٹ کے مارے سب سے بڑے بدماش یہی ہیں یہی ہیں اصل یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جادو کرتے ہیں نی ہم جادو کی کارٹ کرتے ہیں یہی بدماش ہے یہ جنگی اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں آپ پشاور سے گاڑی میں بیٹھئیے کراچی تک چلے جائیے پتہ چلے گا کہ پاکستان کی آدھی آبادی نامرد ہے اور آدھی آبادی جو ہے سہرزدہ ہے اشتہارات کو اور سے پڑھئیے یہاں تو جادو کی کارٹ کی ضرورت ہے ان کو یا شادی سے پہلے اور شادی سے بعد کی معاملات کی ضرورت ہے ان کو اور کچھ ہے ہی نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ساری قوم کا نہ معیشت کا مسئلہ ہے نہ نفاظ شریعت کا مسئلہ ہے نہ صحیح قیادت کا مسئلہ ہے دو ہی مسئلے ہیں یا آدھی قوم نامرد ہو چکی ہے اور یا آدھی قوم جو ہے وہ سہرزدہ ہو چکی ہے ان کو جادو کے کارٹ کی ضرورت ہے یہ کیا ہے یہ کفر ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا الساحر یقتل ولا یستطاب ساحر کو جادو کرنے والے کو فوراً قتل کر دینا چاہیے اور اس کو توبہ کرنے کی محلت نہیں دینی چاہیے عزیزانِ گرامی کافر کو مشرق کو بے دین کو بدکار کو ہر ایک کو توبہ کرنے کی محلت ہے سوائے پیرسائی کے جن کا کام اور بعض لوگوں نے چھپوا رکھے ہیں پرنٹ کیے ہوئے اتابیس بعض لوگوں نے اس کی مہریں بنوا رکھی ہیں اور ایک تماشا ہے عوام کا ٹوٹے پڑتے ہیں ان کی طرف یہاں پہ بھی یہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ فرشتے روک رہے ہیں کہ دیکھو بھئی اس طرف مت آؤ یہ شیعاتین جو سہر سکھا رہے ہیں ہمارے پاس بھی یہ ہے دیکھو مت سیکھو اس کو مت کرو یہ فتنہ ہے کفر میں مبتلا مت ہو لیکن کیا ہوا اور پھر کیا ہوتا ہے فیت علم عبد کیا آگے جو سہر کی تعریف آ رہی ہے کہ سہر کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے عزیزانِ گرامی اس کو ذرا غور سے سنیں فَيَتْعَلَّمُونَ مِنْهُمَا اور یہ لوگ سیکھتے تھے حارود سے اور مارود سے جادو سیکھتے تھے شیعاتین سے جادو سیکھتے تھے اور اس میں کیا کارستانیاں ہوتی تھی مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَّوْجِهِ میاں بیوی کی آپس میں جدائی ڈلوا دیتے تھے پتہ جلہ تعویز دیا اور میاں بیوی کی جدائی ہو گئی تلاف ہو گئی لوگوں میں آپس میں جدائی ڈلوا دیتے تھے لوگوں کا آپس میں بانٹ دیا یہ سہر ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جادوگر جو ہے یہ ساہر جو ہے یہ اپنی طاقت سے کچھ کر لے ایسا نہیں ہے ہوتا اللہ کے اذن سے ہی ہے کوئی شخص کسی کو چاکو مار دیتا ہے کوئی شخص کسی پر فائر کر دیتا ہے ہوتا اللہ کے ہی اذن سے ہے اسی کا ہی بنایا ہوا ایک نظام ہے لیکن سارے کا سارا گناہ جو ہے اسی عدی کے فقہاں نے ایک بات لکھی ہے اس کو ذرا دھیان سے سننے کوئی شخص کسی پر سہر کرتا ہے اور سہر کے نتیجے میں وہ شخص بیمار پڑ جاتا ہے اور اس بیماری کے نتیجے میں وہ شخص مر جاتا ہے تو اس ساہر کو قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو وہی سزا دی جائے گی جو قاتل کو شریعت میں دی جاتی ہے فرمایا یہ نقصان اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچاتے یہ کوئی قادر مطلق نہیں بن جاتے ہیں ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے جیسے کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا ہے کوئی ڈاکو کسی کی گھر ڈاکا ڈالتا ہے کوئی چور کسی کی گھر چوری کرتا ہے تو وہ کوئی قادر مطلق نہیں ہوتا اس کو اللہ کی طرح سے ایک مولد دی گئی ہے اس مولد سے وہ ناجائج فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے یہ سہر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی قدرت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے وہ تو اللہ کے ہی حکم سے ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وَمَا وَيَتَعْلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ یہ جادو جو سیکھتے ہیں یہ اصل میں ان کو نقصان دیتا ہے نفع نہیں دیتا جادوگر کو بھی جادو کرنے والے کو بھی جادو تو انہیں ٹوٹ کے کرنوانے والے کو بھی کبھی نفع نہیں ہوتا ہے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَعُ جادوگر کہیں سے بھی کسی رنگ میں بھی کسی شکل میں بھی آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کا انجام جو ہے بربادی اور ناکامی ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا اور ان لوگوں کو پتا تھا لَمَنِشْتَرَاهُ جو یہ خرید رہے ہیں جو اپنا رہے ہیں اس جادو کی شکل میں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں سوائے بدنصیبی کے انہیں کچھ نہیں ملے گا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دانا خود فروشی کی بک گئے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوا اے کاش وہ اس بات کو جانتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اب پھر ان الفاظ سے غور کیجئے اگر یہ لوگ ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں کون لوگ جادو اختیار کرنے والے معلوم ہوا ایمان بھی نہیں ہے وَالْتَقَوْ اور تقویٰ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ تعویز تونے ٹوٹکے کرنے والے ایمان سے بھی محروم تقویٰ سے بھی محروم لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر تو اللہ کے ہاں ان کا اجر ان کا معافضہ بہتر ہوتا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اے کاش وَيَهِ بَات جان پاتے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے اہلِ ایمان لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نَزُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ وَزُورِ اَكْرَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ کی خدمت میں آکے یوں نہ کہا کرو رَاعِنَا ہماری ریائط فرمائے بلکہ کہا کرو انظرنا ہماری طرف توجہ فرمائے نظرِ کرم فرمائے یہود بدماش لوگ تھے وہ راعِنَا کو راعِنَا پڑھ دیتے تھے جس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہمارے چرواہے یعنی گستاقی کرتے تھے فرمائے جس جگہ گستاقی کا صبح ہو وہ الفاظ بھی چھوڑ دو الفاظ ہی بدل دو اسلوب ہی بدل دو وَاسْمَعُو اور حضور کے سامنے سرابہ سمعتاد بن جاؤ وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور کفار کے لیے بہت دردناک عذاب ہے وَآخِرْ ذَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آگے کا اعلان وہ ذرا کر لی جائے گا اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤ اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عارتوں کو بخشتے آمین